بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوا دانے مدہ سلوچر وائے ستاکہ موشاندید دوستو آج ہم بات کریں گے برج حمل یعنی ایریس کے مندلی ہورسکوپ کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں آپ دو مہینوں کے ہورسکوپ فورکاسٹ ملاحظہ فرمائیں گے ایک اگست کا اور دوسرا سکمبر کا یہ دو مہینوں کا اکھتہ ہم فورکاسٹ اپنے اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں دوستو ویڈیو کو بگاہ ناغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بنائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ بھر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں ایریس کے آگست کے حوالے سے بات کریں تو کئی ستارے سیارے اس وقت رجت کا شکار ہوں گے مگر جولائی کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے دو تارک کو اتارد رجت سے نکل آیا ہے اور گیارہ تارک کو مشتری نکل جائے گا یعنی گیارہ آگست تک بارہ آگست کو یورینس رجت کا شکار ہوں گے ایک بار پھر وہی سبر و تحمل کا دامن تھامنا پڑے گا سبر کا اور تحمل کا دامن آپ نے مضبوطی سے تھامنا ہے جلد بازی سے بچنا ہے کسی بھی قسم کا کام ہو اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے نہ جلد بازی میں کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ کرنا ہے بار بار ایسے حالات پیدا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قدرت آپ کو ٹھیراو اور تحمل کی اہمیت کا سبق دیتی ہے وہ آپ کو سکھانا چاہتی ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے نقصانات کروا سکتی ہیں اس لئے آپ کو بہت سمل کر چلنا پڑے گا اور کوئی بھی فیصلہ کسی بھی قسم کا گریلی معاملات کا یا مالی معاملات کا بہت احتیاط کے ساتھ مشورے کے ساتھ سبر کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے اکیس جولائی سے آپ کا جو تفریع اور گھومنے پھننے کا تفریع کا مزے کا جو دور اروی جھے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے جو اس مہینے کی یعنی اگس کی تئیس تاریخ تک جاری رہے گا اس وقت حلق اللہ کنہ وغیر زمداری کے زمرے میں نہیں آئے گا اس سے آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور محبت سے پترہ ہو کے بھی امکانات روشن ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو اس پر بھی اس کا مضبط اثر پڑے گا اور مالی لحاظ سے بھی یہ مہینہ آپ کا خوشحال نظر آتا ہے آپ کا مالی امور کا سیارہ زہرہ 21 اگس کو آپ کے پانچوے گھر میں ہوگا ففت ہاؤس میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قسمت آزمائی کے کھیلوں میں کامیابی مل سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی لوٹری کوئی بانڈ وغیرہ کبھی آپ کا انام نکل سکتا ہے می بھی می بھی اور می بھی نوٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن امکانات زیادہ ہیں پیسہ کمانے کے خوشکن مواقع آپ کو میں اثر آئیں گے آپ اپنی خوشی پر پیسہ خرچ کریں گے تخلیقی سرگری میں اسے وابستہ پیشہ بنانا افراد کو بھی کامیابی مل سکتی ہے لیکن پھر بھی فضول خرچی سے آپ نے پریس کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سیونگز پر دیان دینا ہے آپ جتنی آسانی سے پیسہ کماتے ہیں اتنی ہی آسانی سے خرچ کر دیتے ہیں تام اکیس تاریخ کے بعد اکیس سرس کے بعد زہرہ برچ سنبلہ میں ورگو میں داخل ہو جائے گا تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی ورگو آپ کا چھٹا گھر ہے اور صحت اور کام سے متعلق امور سے تعلق رکھتا ہے یعنی اکیس تاریخ کے بعد آپ پیسے کے معاملے میں موتات ہو جائیں گے قسمت آزمائی کے کھیلوں کی طرح مائل ہونا چھوڑ دیں گے اور حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں گے آپ کا کام آپ کے آمدن کے ذریعہ بنے گا روزگار کے متلاشی جو ہیں جوبز کیلئے پریشان ہیں تئیس تاریخ کے بعد ان کو بڑے ہی اچھے مواقع بلیں گے تئیس اگس کے بعد جب پہلے سے برسر روزگار ہیں ان کی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے معاملات محبت بھی بڑے خوشگوار نظر آ رہے ہیں تاریخ میں آپ کو محبت کو زیادہ سنجیدگی سے ہی نہیں لے رہے ہیں اس ٹائم اپ ابھی آپ تفریق کے موڈ میں ہیں مزے کے موڈ میں ایڈونچر کے موڈ میں مستقل نویت کا کوئی تعلق استوان نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی علاقات بھی ایسے ہی لوگوں سے ہوگی یعنی کہ صرف ٹائم پاس کی طرف اشارہ ہے اب بات کرتے ہیں ستمبر کے معینے کی ستمبر کے معینے میں آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے ایمز کی طرف ہوگا آپ کی کیریئر کی طرف ہوگا اور یہاں پہ جو ستارے ہیں ستمبر کے معینے میں آپ کو فیور بھی دے رہے ہیں ایریز کی پرسنالٹی کی بات کریں ستمبر کے معینے میں تو آپ کو دوسروں کی بھلائی کے کام اس معینے کرنے چاہئے اور آپ کو ایسے مواقع میں ملیں گے کہ آپ دوسروں کی ویل فیر کے کام کریں گے جس میں جس سے آپ کی اپنی جو ظاہری شخصیت ہے اس میں امپرومنٹ آئیے لوگوں کی نظر میں آپ کی ویلیو بڑھے گی آپ کی جو سوشل لائف ہے ستمبر کے معینے میں سوشل لائف بہت زیادہ ایکٹیو رہے گی اور سوشل لائف ایکٹیو ہونے سے آپ کے سوشل سرکل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے فیملی کے حوالے سے بات کریں تو ستمبر کے معینے میں آپ کی فیملی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جب فیملی ڈسٹرپ ہو تو پھر آپ کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں جس کسی کی بھی فیملی ڈسٹرپ ہو انڈسپلین ہو اس کے اندر پریشانیاں ہو سیچوشن خراب ہو تو آپ کو بھی متاثر کرتی تو فیملی ایشوز جو ہیں وہ ستمبر کے معینے میں بڑھ سکتے ہیں اور اس کا آپ نے تھوڑا سا زیادہ دھیان رکھنا ہے ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں سپتمبر کے معینے میں سپتمبر کے معینے میں آپ کی صحت 23 سپتمبر تک بہت اچھی رہے گی 23 ستمبر کے بعد اس میں گربڑ ہونا شروع ہو جائے گی گربڑ ہونا کیا شروع ہو جائے گی آپ کی دائیجیسٹس اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے حادثے کی پیش کوئی کی جاتی ہے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اور سپتمبر کا معینہ کیریئر کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے یعنی کہ سپتمبر کا اور اگر آپ اچھی محنت کر لیتے ہیں تو اس کا صلاح آپ آنے والے ٹائم میں پائیں گے آپ کے فائنینشل میٹر سپتمبر میں اچھے نظر آتے ہیں سورس اوپ انکم سورس آپ کے بڑھیں گے سورس اوپ انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے جو ایک اچھا سمبل ہے لیکن سب کچھ آپ کی محنت پر ڈیبنڈ کرتا ہے ایڈوکیشن کے ان کے لیے بڑا ہی اچھا محینہ ہے اور ایڈوکیشن کی لحاظ سے سپتمبر بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے جن سٹوڈنٹس کے سپتمبر میں اگزیم آئیں گے انہیں نمائیہ پوزیشن بھی مل سکتی ہے وہ اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے اور اچھے کریڈز مل سکتے ہیں ٹریول کے حوالے سے بات کریں سفر کے رحاظ سے بات کریں تو سپتمبر کا مہینہ سفر کے رحاظ سے اچھا نہیں ہے کوشش کیجئے اپنے سفر کو مختصر سفر کو آپ کر لیجیے لیکن لانگ ٹریول نہ کریں لانگ ڈسٹنس ٹریول نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا دوستو سپتمبر کی اور آگست کی دو مہینے کی کھٹی پریڈکشن اس لئے ہم نے آپ دے دی تاکہ برواق آپ اسی کے ساب سے اپنی شیڈول کو مرتب کر سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیے ویڈیو پسند دائیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اکتوبر کی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گے تک کے لئے اللہ حنی کے بان